ساتھیوں، آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اس شخص کی جس کے پیرنٹس نے گریبی کے باوجود بھی پڑھایا اور سفلتہ کے راستے تک پہنچایا اور جب یہ شخص سفلتہ کے ایک بہت بڑے مقام تک پہنچا تو اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر سورگ لوگ کو جا چکے تھے آج ہی اکیلا بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو یاد کر رہے میرے چلے گئے ماں باپا جب چڑی نہ مجھے جوانی اور کسی کو لگتی دل چسپ نہ میری کہانی میرے چلے گئے ماں باپا جب چڑی نہ مجھے جوانی اور کسی کو لگتی نہ دل چسپ میری کہانی تے کر کے لمبا راستہ دیکھ رہا ہوں پیچھے سندر چھٹی یہ دنیا دکھ رہی پکھیوں کو میچھے جنہوں نے دے دعائیں مجھ کو بکشا یہ سنسار رہ گئے مسافر آدھے کشتی پہنچی پار فٹے پجامے والے میں افسر دیکھنے والے گود اٹھایا ہم کو بھول پاووں کے چھالے ایک کمرے میں ہم سب بھائی بہن تھے پالے دے گئے چابی کھولنے کو مہلوں کے تالے ایک آدھے کو ہوتی ہے سن کر یہ حیرانی اور کسی کو لگتی دل چسپ نہ میری کہانی میرے چلے گئے ماں پاپا جب چڑی نہ مجھے جوانی اور کسی کو لگتی دل چسپ نہ میری کہانی میرے چلے گئے ماں پاپا جب چڑی نہ مجھے جوانی اور کسی کو لگتی نہ دل چسپ میری کہانی کھا رہا ہوں میں یقیناً ان کی ہی تقدیر زبان سے بولوں نہ بولوں پر جانتا ہے زمیر اے کاش کے زندہ ہوتے وہ اس رچنا کے گواہ بے پروہ میں لگتا ہوں پر کرتا ہوں پروہ چھپ چہرہ پر کئی بار دل ہوتا رونے کو نہ دکھنے والے آسو سے دردوں کو دھونے کو کسی مقصد سے ہی لگی ہوئی سنگ میرے یہ بھیڑ اُڑ جانا چھگ کے دانا ہے یہ پنچھی کی تاثیر سرمیت درد کئیوں کا بتایا اپنی ہی جبانی ماف کر نگر تار چھڑ گئی وہ کوئی انجانی تُو نے بہت ترقی کر لی زندگی میں یارا کچھ میل کے پتھر راہوں میں نہ ملتے دوبارا قسمت والوں کو ملتا ماں باپ کا سایا مول نہ ملتے یہ خرچ کے تا عمر کی مایا پہلی تصویر کے لیے نہ ملتی دوجھی پاری پچھتانے سے پہلے کر لے بندے پوجہ ساری ماں باپ ہی تیری بچپن جوانی کے گواہ تیری پہلی سانس کو آنچن میں ملنے والی پناہ